موسیقی یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں یہ تذکریں تیرے لطف کے ہیں یہ شیر تیری شکایتیں ہیں میں سب تیری نظر کر رہا ہوں یہ ان زمانوں کی ساتھیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے انفاس کی قبائیں اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی اپسرائیں موسیقی کوہات کے صوفی بزرگ حاجی بہادر کوہاتی اپنے علم و فضل اور صلوق و عرفان کے باعث اپنے دور کے حلقہ صوفیہ میں بہت نمائی تھے موسیقی مخلوقِ خدا ان کے آستانے پر جمع ہوئی اور رشت و ہدایت کی دولت سے دامن بھرنے لگی آج بھی لوگ روحانی آسودگی کے لیے ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں موسیقی بارہ جنوری انیس سو اکتیس کو حاجی بہادر کوہاتی کے گھرانے میں ایک ایسا افتاب دلو ہوا جس نے تصوف کی بجائے شیر و عدب کے دیار کو چمکایا موسیقی ہم بہت چھوٹے تھے تو زیادہ عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے لیکن وہ بڑی ابتدائی زندگی تھی اور اس زمانے سے شروع کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں احمد فراز میں ایک بڑی تبدیلی آئی کہ بچپن میں وہ تمام بھائیوں میں ہم چار بھائی تھے ایک بہن تو وہ بڑی ان میں جسے قرات کہتے ہیں سبر کہتے ہیں اور بڑے سبمیسی اس لحاظ سے بھائیوں میں تھے فراز کے والد سید محمد شاہ اردو اور فارسی کے قادر القلام شاعر تھے اور آغا برق قہاٹی کے نام سے مشہور تھے ہو جنو خیس طبیعت تو ہے سہراوی چمن ذوق وحشت ہو تو زنجیر بدل جاتی ہے ان کا فارسی مجموع کلام فروغ جاویدان کے نام سے شایع ہوا جو ان کے فکر و فن کا عقاس ہے احمد فراز نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول کو ہاتھ سے حاصل کی جہاں اب لڑکیوں کا پرائمری سکول قائم ہے پشاور کے معروف تعلیمی ادارے ایڈورڈز کالیج سے گراجویشن تک تعلیم حاصل کی جامع پشاور سے اردو اور فارسی عدبیات میں ایمے کی ڈگریان حاصل کی ریڈیو پاکستان کراچی سے انہوں نے سکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کریئر کا عقاس کیا کچھ عرصے بعد ریڈیو پاکستان پشاور آ گئے اور یہاں سکرپٹ رائٹر اور پروگرام پریڈیوسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے یہ شعبہ اگرچہ ان کے شائرانہ مزاج سے کسی حد تک ہم آہنگ تھا مگر وہ زیادہ دیر اس شعبے میں ملازمت نہ کر سکے انیس سو اکسٹ سے انیس سو اکھتر تک وہ پشاور یونیورسٹی میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے بعد میں پاکستان نیشنل سینٹر، اکادمی عدبیات پاکستان، لوگ ورسہ پاکستان اور نیشنل بک فاؤنڈیشن جیسے مقدر علمی اور عدبی اداروں کی سربراہی کی ان اداروں کو فال، متحرق اور بامقصد بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کی وابستگی کا زمانہ نسبتاً زیادہ ہے ان کے دور میں اس ادارے نے خوب ترقی کی فراز طالب علمی کے زمانے میں شعر و عدب کے کوچھے میں داخل ہوئے اور زندگی کے آخری لمحات تک وہ اسی دیار کی زیب و زینت میں سرگر میں عمل رہے شعر و عدب کے ساتھ ان کا نسب صدی سے زاہد ارسے پر پھیلا ہوا سفر ان کی عدب کے ساتھ غیر معمولی وابستگی کا اظہاریہ ہے شعر گوئی کا آغاز انہوں نے شرر کوہاتی کے قلبی نام سے کیا لیکن انیس انچاس میں وہ احمد فراز کے روپ میں جلوہ گر ہوئے اور بہت جلد شیر و سقن کی محفلوں میں یہ نام گونجنے لگا سکول سے نگل کے کالیج میں آئے ایڈورٹس کالیج میں داخلہ لیا کچھ دنوں بعد گجرات میں ایک مشاعرہ تھا مشاعرہ شروع ہوا تو میں نے غزل کا حصہ غزل کے مقابلے میں حصہ لینا مناسب نہ سمجھا اور میں نے سیکٹری کو کہہ دیا کہ بھائی میں صرف نظم میں شرکت کروں گا نظم کے مقابلے میں اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب غزل کا مقابلہ شروع ہوا تو تیسے چوتے شاعر باد احمد فراز ایڈورٹس کالیج پیشاور اور مجھے میرے دوست نے کہا نہیں ماری جاؤ جاؤ خیر میں گیا غزل پڑھ لی پھر اس کے بعد نظم کہا ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتماد تھا نظم پڑھی اور نظم کا موضوع تھا کشمیر لیکن یہ ہوا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے غزل اور نظم دونوں میں پہلے نام مل گیا جب انہوں نے شیرگوئی کا آگاز کیا تو شایدی کی فضا فراق، فیض، ندیم، حفیظ، عدم، احسان دانش، میرہ جی نون میم راشد اور دوسرے خوش نواز شاعروں کے نقموں سے گونج رہی تھی فراز ایک نرالی چھب، انوکھے انداز اور منفرد اسلوب سے سقنسرا ہوئے اور بلند قامت شاعروں کی موجودگی میں اپنی حیثیت منوانے لگے میری کتاب دردہ شعب بہت پاپولر ہوئی بلکہ کئی لوگوں نے اہل دل نے اور محبت کرنے والے نوجوانوں نے تو اسے محبت کی انجیل کا بازار ادب میں ان کے نام کا سکہ چلنے لگا موضوعات کی جازبیت اور اظہار کے بلیق رنگ نے انہیں بہت جلد مقبول عام شاید بنا دیا سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں جو دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے ان کی غزلوں اور نظموں کا دامن عشق و محبت کی ایسی نادر کیفیات سے معمور ہے جو پوری اردو شاعری میں کم کم نمود کرتی ہیں فراز کی عشقیہ شاعری والے ہانا جذبوں اور دل برانا شوخیوں کی ترجمان بھی ہے اور قلب و نگاہ کی شولہ سامانیوں اور ہجر و وصل کے سوز و ساز کی نقیب بھی اپنی نسل کی ترقیب ساند شاعروں میں واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے ترقیب ساند عجمن سے وابستہ شاعروں کی شاعری سے بھی اپنے آپ کو جوڑے رکھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ فن اور عدبی روایات اور جدیدیت کے جتے اناثر تھے جو باقی ترقیب ساند شاعر سمجھتے تھے صرف حلقہ ارماب زوق کی بھی راست ہے ان سے بھی انہوں نے بیش از بیش فائز اٹھایا فراز کی شاعری کا دوسرا بڑا دائرہ انقلابی اور مضاہمتی ہے مارشل لاہ کے دور میں سیونٹیز میں جب مارشل لاہ آئے تو انہوں نے مضاہمتی شاعری لکھنی شروع کی تب میں نیا نیا فوج میں گیا تھا ہر شخص کی مجھ پہ نظر تھی کہ اس کے والد فوج کے خلاف نظمیں لکھتے ہیں سو ایک روز میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ اچھی خاصی رومانوی شاعری کیا کرتے تھے یہ آپ کو کیا پڑی جو آپ نے مضاہمتی شاعری شروع کر دی تو ان کا بڑا اچھا جواب تھا جو آج تک میرے ذہن میں ترو تازہ ہے اور انہوں نے کہا کہ جب سہرہ میں سفر کرتے ہیں تو نیک ٹائے اور سوٹ پہن کے نہیں گزرا کرتے سو ہم بھی ایسے حالات سے دو چار ہیں جہاں جیسے حالات ہوتے ہیں وہی اور یہ بات بعد میں چاہے وہ اجڑی کیم کا واقعہ تھا یا چاہے کوئی کوئی کسی قسم کی افتاد ہوئی انہوں نے اس پہ نظمیں لکھی فراز نے اپنی مارکت الارہ نظم لکھی محاصرہ محاصرہ کا چھپنا تھا کہ پورے ملک میں سمجھئے جہاں جائی یہ محاصرہ کا ذکر ہو رہا تھا اور اس پر جو سیاسی حلقے تھے ماشاء اللہ کی جو حکومتی اس کا رد عمل آیا اور فراز کو راتولات کراچی سے گویا کراچی بدر کر دیا گیا میرا کلم نہیں اس دوزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرہ نقاب رکھتا ہے میرا کلم نہیں تذبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دام حساب آتا ہے جب وہ جیل میں تھا اٹک جیل میں خوزائقہ بہت درد دینے والا ہے کیونکہ جب اسے ہم نے ہیبیس کا اپرس مینے اور سیپ سامنے کر کے اس کو اٹک جیل سے نکلوایا تو جب وہ آیا ہائی کورٹ لاہور میں ہم نے پٹیشن کی تھی تو وہ آدھا رہ گیا تھا کیونکہ اسے کوٹری میں بند کیا تھا جہاں پہ کھانا بھی ایک روشن دانس سے اس کو دے دیا جاتا تھا وہ تین ہفتے کے بعد وہ صرف روشنی دیکھی تھی اور جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ شخص عزت کے قابل ہے یہ شخص جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں اور انہوں نے آزادی کے لیے لکھ دیا تھا لیکن اس کو آزادی کیسے ملتی جب تک زیاغلہ قضی آزادی کے لیے نہ لکھتا تو ہم نے زیاغلہ کے پاس بھی پٹیشن کی اور ہمارے ساتھ کون شریک تھا اس پٹیشن میں میڈم نورچا انہوں نے بھی مدد کی اور پھر زیاغلہ قضی نے کہا کہ اس نے نظم تو لکھی تھی وہ نظم نہیں لکھنی چاہیے تھی بٹ اینیوئی مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زودرنج نہیں ہوں میں بڑی فراخدلی تھی اور اس وقت فراخدلی ان کی کام آئی جب وہ اتنے عرصے کوٹری میں رہ چکا تھا اس کو رہا کیا گیا فراز نے جبر و استبداد کی گھٹن اور آمریت کے خلاف آواز بلند کی انہوں نے قید و بند کی صوبتوں کو خندہ پیشانی سے جھیلا خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی فراز کا پورا شہری سفر تازہ کاری کے ذائقے سے شاداب رہا شہری فضاء ہمیشہ ان کے نئے شہری مجموعے کا انتظار کرتی رہی ان کے کلام کا اعتراف ہوا طالب علموں، دانشوروں، عالموں، شاعروں اور نقمہ گروں نے ان کو اپنے اپنے رنگ میں قراج تحسین پیش کیا دل ہی تو کھانے لیے گا آپ اگر ان کی پہلی کتاب پڑھیں تنہا تنہا اس میں جو پہلا ان کی جو نظم ہے شاعر کے عنوان سے اس میں انہوں نے اپنے وقت کے لیے جتنے بھی مہمسر شعورات ہیں اور اپنے لیے بھی انہوں نے اپنے لیے ایک روڈ میپ بنایا ہے جس میں کہ انہوں نے اپنے راستے کا تیون کیا کہ شاعر کا رول اس بدلتے زمانے میں کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے اور اس میں وہ سختی سے کار آمد رہے سختی سے عمل پیرا رہے اور انہوں نے اپنے جتنی بھی ان کی شاعری کیا ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ دیکھو میری بیاز میں ایک حرف بھی سر نگو نہیں ہے میرے تن کے زخم نہ گن نہ بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بادووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے ابھی رزمگاہ سے ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا ابھی رزمگاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا فرس کے مصرے جو ہیں وہ بالکل قصے ہوئے ہوتے ہیں کہیں اس میں آپ کو جھول نہیں ملے گا کوئی ترکیب ڈھیلی نہیں ملے گی کہیں آپ کو اس طرح کی جو فنی غلطیاں وزرگو میں بھی دیکھنے میں آئی ہیں وہ آپ کو ان کے ہاں نظر نہیں آئیں گی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنی تو مراسم تھے کہ آگے جاتے سلسلے توڑ گیا ان کی مزاج میں نہ مسلحت تھی نہ مسالحت تھی نہ منافقت تھی بس ان کی ذات یہ سمجھیں کہ ایک ایسا آئینہ تھی جس کے آر پر آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے جیسے باہر سے تھے بالکل ویسی اندر سے تھے ہمارے ایسے معاشرے میں مشکل کام ہے اور آسان نہیں ہے زندگی کرنا وگر انہوں نے بہت عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ زندگی گزاری اور دوستوں کا اور محبت کرنے والوں کا ساری دنیا میں ایک بڑا حلقا چھوڑا فراز کا رخصت ہونا نہ صرف اردو دنیا کے لیے پاکستان کے لیے ہندوستان کے لیے اور بل سغیر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا رخصان تھا اور اس کو بہت یاد رکھا جائے گا فراز زندگی کے آخری دنوں میں گردوں کے عرضے میں مبتلا ہو کر پچیس اگست دوہزار آٹھ کو اسلام آباد میں زندگی کی ستتر بہاریں گزار کر راہی ملک کے بقا ہوئے فراز آج ہم میں موجود نہیں مگر ان کا کلام ہمیشہ ان کے ہونے کی گواہی دیتا رہے گا خواب مرتے نہیں خواب دل ہے ناکھے نساسیں کے جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے خواب مرتے نہیں خواب مرتے نہیں خواب مرتے نہیں موسیقی موسیقی موسیقی